یہ عشق نہیں آسا اتنا سمجھ لیجئے یہ خون کا دریہ ہے اور روند کے چانہ ہے کسی نے کہا تھا عشق اور جنگ میں سب کچھ جائز ہے پر لکھنے والا شاید یہ بتانا بھول گیا کہ کبھی کبھی جب عشق حد سے زیادہ بن جائے تو کئی بار وہ ناسور بن جاتا ہے شنیوار کا دن تھا اور عمار ٹی وی پر پاپکرن کھاتے ہوئے نیوز دیکھ رہا تھا عمار ایک مسلم پریوار سے تھا اور چاس سال کی عمرے میں ہی اس کا پریوار ایک بہتر زندگی کی تلاش میں بھوپال سے ممبئی شفٹ ہو گیا تھا لگ بھگ پانچ فٹ آٹ انچ کا عمار تیس سال کا تھا پر اپنی عمر کے لحاظ سے کافی بڑا لگتا تھا اور اس کے گائب ہوتے بال اور بڑھتے پیٹ کے بیچ اس کو دیکھ کر لگتا تھا کہ چالیس کا ہوتے ہوتے شاید وہ ساٹھ کا دیکھنے لگے گا عمار سرہ دیکھنا تو لگتا ہے دروازے پر کوئی ہے اوپ اوپ کیا ہے ارے دروازے پر کوئی ہے پلیز ایک بار دیکھو تو کون ہے عمار سوپے سے اٹھا اور فرچ کے بگل سے ہوتے ہوئے دروازے کی اور بڑا دروازے پر اس کی چھوٹی بہن آفرین کری تھی گیا ہوا رنگ اور بڑی بڑی آنکھو والی آفرین کافی خوبصورت تھی اور اس کا گھر پاس والی بیلڈنگ میں ہی تھا تو وہ اکثر اس کے گھر آ جائے کرتی تھی بھائی جن سلام ارے آفرین آجا اندر آن اوپان نے اس سے اپنے گلے سے لگا لیا آفرین بھی اپنے بھائی سے گلے لگ مسکرائی اور اس کے بعد سیدھا کچن کی اور نسرت سے ملنے چلی گئی اچھا تم دونوں باتیں کرو میں تھوڑی دیر میں ایک دوست سے مل کر آتا ہوں اوپان نے کہا اور دروازے کے پاس رکھی ہوئی اپنی چپل پہن کر گھر سے باہر نکل گیا نسرت میں نے شیر خورما ملایا تھا تو سوچا بھائی جانا تمہارے لیے بھی لے آؤں پسند آئے گا تمہیں آفرین نے شیر خورما سے بھارا ہوا برطن نسرت کی ہاتھوں میں تھما دیا اور نسرت نے خوشی خوشی وہ برطن کچن کے کاؤنٹر پر رکھ دیا چلو آفرین باہر بیٹھتے ہیں نسرت آفرین کا ہاتھ پکڑ کر کچن سے اسے باہر لے آئی نسرت دیکھنے میں تو سادھارنسی تھی اور اس کا ویقتی طور بہت شاندار تھا اتنا شاندار تھا کہ لوگ اسے بہت پسند کرتے تھے پانچ سال پہلے جب اومار نے اسے دیکھا تھا تو اسے اسی وقت اس سے پیار ہو گیا تھا لمبے کالے بال پتلے ہوت اور آنکھوں کے بیچ جڑی ہوئی بھوہیں تھیں اس کی نسرت آفرین ایک دوسریے کے بہت قریب تھے سچ پوچھو تو وہ دونوں دوست کی طرح تھے وہ دونوں کچن سے نکل کر بیڈروم میں جا کر بیٹھ گئی اور باتیں کرتے کرتے بستر پر ہی لیٹ گئی پورا دن اپنے اپنے کچن میں بٹا کر دونوں ہی کافی تھاکا ہوا محسوس کر رہی تھے تو عبدال کیسا ہے نسرت نے ایک نٹکھٹ سی آواز میں آفرین سے پوچھا وہ ٹھیک ہے اپنے ٹرانسپورٹ کے بزنس کے سلسلے میں بسی رہتے ہیں اور نظیر بہت شیطان ہے پورا دن مجھے دوڑاتا رہتا ہے کچھ سنتا ہی نہیں ہے عبداللہ نظیر آفرین کے پتی اور اس کے تین سال کے بیٹے کے نام تھے نسرت نظیر کے بھارے میں سن کر مسکرائی اس دوپیر دونوں کافی دیر تک ایسے ہی باتیں کرتے رہی نسرت نسرت ارے بہت بھوک لگی ہے پلیز چلدی سے کھانا لگا دو عمار نے بیٹھا کھانے سے آواز لگائی ارے آپ آ گئے نسرت اپنے بالوں کو باندھتے ہوئے بیڈرون سے بہار آئے ارے آفرین کہا ہے عمار نے جوتے اتارتے ہوئے پوچھا وہ ابھی بس دس منٹ پہلے ہی گئی ہے شیر خوربہ لائی تھی تمہیں پسند ہے نا ارے واہ عمار کو اپنی بہن کے ہاتھوں کا کھانا بہت پسند تھا خاص کر شیر خوربہ وہ بہت ہی اچھا بناتی تھی ارے ارے تھوڑا سا میرے لے لیاو پلیز ہاں ہاں کھا لے نا پر پہلے کھانا تو کھا لو نسرت نے کچھن میں سے گرما گرم بریانی گوشت کا سالن اور کباب لاکر دستکھوان پر رکھ دیا کھانے کی خوشبو ایسی تھی کہ کسی کے بھی موں میں پانی آ جائے ہرے واہ اسے دیکھ کر تو میری بھوک دگنی ہو گئی ہے جلدی پروس دو یار نسرت نے امار کے لیے کھانا پروسا اور دونوں نے ساتھ میں کھانا کھایا کھانا اتنا بڑیا تھا کہ دونوں نے ضرورت سے زیادہ ہی کھا لیا تھا اور شیر خوربہ تو اتنا زبردست تھا کہ امار خود کو روک ہی نہیں پا رہا تھا کھانا کھا کر امار اور نسرت دونوں ہی سونے چلے گئے شانیوار کا دن تھا تو کچھ اور کام تھا بھی نہیں تقریبا شام کے چھے بج رہے تھے جب نسرت کی آنکھوں اپنی آنکھیں پوچھتے ہوئے جب اس نے دیوار پر ٹنگی گھڑی کی اور دیکھا تب اسے احساس ہو کہ اس نے تو کچھ زیادہ ہی سو لیا تھا اس روز یا اللہ میں تو کچھ زیادہ ہی سو گئی آج وہ ترند بستر سے اٹھی امار ابھی بھی بستر پر پڑا گہری نیند میں تھا اور نسرت اس کو اٹھانا نہیں چاہتی تھی پورے ہفتے وہ آدمی بینہ رکے کام کرتا تھا تو نسرت نے سوچا اسے آرام کرنے دے یہی اچھا رہے گا میں بزار جا کے گھر کا کچھ سامان لے آتی ہوں اس نے امار کو دیکھتے ہوئے اپنے بال باندے سائز ٹیبل پر پڑے دراز میں سے اس نے گاڑی کی چابیا نکالی اور گھر سے باہن نکلنے سے پہلے سامنے بنے ڈریسنگ ٹیبل کے آئینے پر ایک پرچی چپکا دی سامان لینے بازار جا رہی ہوں تھوڑی دیر میں لوٹ آوگی نسرت کو بازار گئے ہوئے تقریباً دو گھنٹے پیچ چکے تھے اور فیلال وہ گاڑی چلا کر گھر کی طرف آ رہی تھے مین روڈ سے جب گاڑی اس نے گھر کی اور جانے والی سڑک کی طرف کھوائی تو اسے لوگوں کا ایک بڑا سا خجوب نظر آئے اتنے سارے لوگوں کو اپنے گھر کی بیلڈنگ کی نیچے کھڑا دیکھ اس کو تھوڑی گھبرہ آٹھ ہونے لگی اور اس نے گاڑی کی سپیڈ بڑھاتے ہوئے تیری سے گھر کے پاس پہنچ کر گاڑی روگ دی وہ فٹا فٹ گاڑی سے اتری اور بھیڑ کو چیرتے ہوئے گھر کی طرف پٹی سب کے چہرے پر پریشانی اور تناو ساپ چھلک رہا تھا اوپر سے سب کے سب اسی کو دیکھ رہے تھے جس وجہ سے نسرت کے مند میں اور گھبرہ آٹھ ہونے لگی یہ کیا ہوا ہے امار ٹھیک تو ہے نا نسرت نے بھیڑ میں کھڑے سلمان سے پوچھا وہ اس کا پڑوسی تھا خالہ بہتر ہوگا آپ خود ہی جا کر دیکھ لیں یہ سن کر نسرت تیزی سے اپنے گھر کیوں دوڑتے ہوئے اندر داخل ہو گئی گھر کے اندر سب کچھ اتھل پتھل پڑا تھا بیچ میں رکھا ہوا سوفا سیٹ سینٹر ٹیبل ریفریجرےٹر اور دیوار پر لگا ٹی وی بھی زمین پر پڑا ہوا تھا یہاں تک کی رسوئی میں رکھے برتن بھی اس وقت بیٹھا کھانے کی زمین پر پھیلے پڑے تھے پر اس سے پہلے کہ نسرت کو کچھ بھی سمجھ آتا بیڈروم کے اندر سے ایک بچے کی رونے کی آواز آئی نسرت بیٹھا کھانے سے ہوتے ہوئے سونے کے کمرے کی اور بڑی اور دھیرے سے اس نے تروازے پر ٹنگے پردوں کو ہٹاتے ہوئے اندر جھاکا اندر بستر کے بیچوں بیچ اومار اپنے پیٹھ کے بل لیٹے ہوئے ایک چھوٹے بچے کی طرح حرکتیں کر رہا تھا اومار کو اس طرح دیکھ نسرت کے پیروں کے نیچے سے منو زمین ہی کسک گئی تھے نسرت کو کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا اور اومار کو یوں ایک چھوٹے بچے کی طرح روتے بھی لگتے دیکھ اس کے آسوں رکھتے نہیں رکھے اپنے مو کو اپنے ہاتھوں سے ڈھک کر اپنی آواز کو دباتے ہوئے وہ وہیں کھڑے پھٹ پھٹ کر رونے لگے کسی طرح ہمت جھٹا کر وہ بستر کی اور بڑھی جہاں پہلے سے ہی اومار کے بغل میں سات آٹھ پڑوسی اس جگہ کو گھیرے کھڑے تھے سب کے سب اومار کو اس حالت میں دیکھ کر سکھ پکھائے ہوئے تھے ان میں سے ایک نے نسرت کے کندوں پر اپنا ہاتھ رکھ کر اسے دلاسہ دینے کی کوشش کی اومار اومار یہ اللہ یہ کیا ہوگی آپ کو اومار کی آنکھیں بلکل سفید پڑی تھی جیسے کسی سفید چادر نے اس کی آنکھوں کی پتلیوں کو اپنے آگوش میں لے رکھا ہو وہ اومار کے چہرے سے بس کچھ ہی انچ دور تھی کہ تب ہی اچانک اومار اجلی کی تیزی سے اٹھ کر بیٹھا اور زور زور سے ہستے ہوئے کسی عورت کی آواز پر بولنے لگا یہ مرے کلٹا تجھے کیا لگا کیسے مجھ سے جودہ کر دے گی اومار کی وہ بھائیوے آواز کی گونج تھے سب کے بدن میں بہتا خون پر چیسا تھنڈا بڑھ چکا تھا اور وہاں کھڑے ہر ایک شخص کے جسم میں جیسے سہرن دوڑ گئے اور بھائی سے سب نے کچھ قدم پیچھے لے لی وہ بستر پر بیٹھا پاگلوں کی طرح ہستے ہستے کسی دیوانی کی طرح تالیا بجاتے ہوئے اپنا سر ہوا میں تیزی سے کبھی دائیں تو کبھی پائیں اور لہراتے ہوئے بیچ بیچ میں چھوٹے بچے کی طرح روڑے لگتا اس کمرے میں ایک بھی ایسا شخص نہیں تھا جس میں اتنی ہمت تھی کہ اس وقت ایک بھی قدم آگے یا پیچھے کر پاتا سوائے اس کمرے میں موجود ایک انسان کے رفیق یہ اعلیٰ رحم کر اپنے بندوں کی مدد کر رفیق اپنے ہاتھوں میں تذبیر تھامے آیتیں پڑھنے لگا نسرت نے جب یہ دیکھا تو وہ بھی رفیق کے ساتھ آیتیں پڑھنے لگا اوپر والے سے وہ دونوں مل کر یہی دعا کر رہے تھے کہ جس بھی چیز نے عمار کے جسم کو اپنے کابو میں کیا ہوا ہے اس چیز سے اللہ اس کی حفاظت کرے ایک اور کمرے میں آیتوں کی آواز گنج رہی تھی تو دوسری اور عمار کا شریر ہوا میں لہر آ رہا تھا کچھ دیر ہوا میں لہر آتے ہوئے اس کا جسم کسی بے جان پتلے کی طرح بستر پر واپس جگیا جلدی جلدی سے سے باندھو رفیق کی آواز نے وہاں کھڑے دہشت میں ڈوبے لوگوں کو جھنجوڑتے ہوئے انہیں واپس ہوش میں لادیا اس کی آواز کو سنتے ہی ان میں سے کچھ لوگ رسی لانے کمرے سے باہر کی طرح دوڑے اور باقیوں نے عمار کے ہاتھوں اور پیروں کو کسکر پکڑ لیا تاکہ اگر وہ پھر سے ہوش میں آئے تو اسے کابو میں رکھا جا سکے تھوڑی دیر میں رسی بھی آگے اور سب نے مل کر اس کو بستر سے مان دیا پر فیلحال عمار گہنی نین کی چادر اوڑے بے جان سا بستر پر پڑا ہوا تھا پورا دن پیچ چکا تھا اور فیلال رات کے دس بج رہے تھے کمرے میں موجود ان شخص میں سے ہر کوئی اپنے اپنے گھر واپس جا چکا تھا سوائے رفیق کے جو وہاں نسرت اور آفرین کا ساتھ دینے وہی رک گیا تھا انہیں ہوا کیا ہے رفیق نسرت کو دیکھ کر لگتا تھا کہ کسی بھی وقت ٹوٹ کر بھی کھر جائے گی رفیق اس کی حالت سمجھ سکتا تھا تو اس نے نسرت اور آفرین کو بھروسہ جتاتے ہوئے کہا دیکھئے اس وقت تمہیں ٹھیک سے کچھ بتا نہیں سکتا لیکن مجھے لگتا ہے یہ کسی اوپری سائے کا چکر ہے کیا ہم کچھ نہیں کر سکتے آفرین نے رفیق کیوں مڑتے ہوئے پوچھا کسی بھی بیماری کا علاج صرف تبھی ممکن ہے جب اس کی جڑکا پتا ہو ابھی کے لئے ہمیں بس اتنا دھیان رکھنا ہوگا کی اس کمرے میں جو کچھ بھی ہے اسی کمرے کے دیواروں کے پیچھے قید رہے رفیق ایک گمبیر سا بھاو لیے اس کمرے کی اور دیکھ رہا تھا فیلحال میں نے اس کمرے کو آیتوں سے باندھ دیا ہے لیکن ایک بات کا دھیان رہے اس کمرے کے اندر کسی بھی چیز کو ہاتھ مت لگانا اور نا ہی ایک اچھ بھی ادھر ادھر سرکانا جو چیز جیسی ہے ویسی ہی رہے رفیق خدا کا بندہ تھا اور روحانی طاقتوں سے واقف تھا حالانکہ پیشے سے وہ ایک بینک کرم چاری تھا پر اس نے پہلے بھی کئی لوگوں کی مدد کی تھی پر اس کو دیکھ کر کوئی بھی نہیں بتا سکتا تھا کہ اس میں کچھ الگ ہے سڑک پہ چلتے ہوئے شاید ہم میں سے کوئی بھی اس پر دھیان بھی نہ دے ٹھیک ٹھاک سا دیکھنے والا رفیق بودن کپڑے پہنتا تھا چھوٹے بال رکھتا تھا اور کوئی داڑی بھی نہیں تھے سیدھا سادھا سب بھیڑی میں چلتے پاکی سارے لوگوں جیسا ہی تھا ہوا اب آپ دونوں جا کر تھوڑا آرام کر لیجئے میں یہی بیٹھا کھانے میں ہی رہوں گا میں تھوڑی دیر یہاں اکیلے رہ کر کچھ چیزوں کو سمجھنا چاہتا ہوں اور ہاں کیا آپ اپنا لیپٹوپ مجھے دے سکتی ہیں نسرت رفیق کی بات سن کر دوسرے بیڈروم میں پڑا اپنا لیپٹوپ لے آئی اور رفیق کو تھما دیا رفیق کی اشارہ کرنے پر آفرین نسرت کو لے کر وہاں سے چلی گئی سب کے لیے وہ رات بہت لمبی ہونے والی تھی پوری رات رفیق لیپٹوپ پر جننات دانف اور ہر اس روحانی شکتیوں کے بارے میں پڑھتا رہا جن کا ذکر دھانمی کتابوں میں کیا گیا ہے لیکن وہ سب پڑھنے کے بعد جو بات رفیق کو پتا چلی وہ کسی انسان نے شاید اپنے سب سے بورے سپنوں میں بھی نہیں دیکھا ہوگا اور نہ ہی سنا ہوگا رفیق میں آپ کے لئے چائے لائی ہوں نسرت نے دھیرے سے ایک چائے کی پیالی آگے کی رفیق کی تھکی ہوئی آنکھوں کو دیکھ کر لگتا تھا کہ رات کو بس وہ شاید کچھ ہی پلوں کے لئے سویا ہوگا دو چار بار پلکوں کو کھول بند کرتے رفیق نے اپنی انگلیوں سے ملا اور اپنی دین سے لڑتے ہوئے کوش میں آنے کی کوشش کی لانت ہے یہ اور ایک نہیں بلکہ دو الگ الگ لانتوں کو ملا کر عمار پر استعمال کیا گیا ہے رفیق نے چائے کا ایک گھونت پیتے ہوئے سامنے کھڑی آفرین و نسرت کی اور دیکھتے ہوئے کہا آفرین و نسرت کے چہروں کی جیسے ہوایاں اوڑی پڑی تھیں ایسا انہوں نے زندگی میں پہلی بار سنا تھا دو لانت مطلب ہم عمار پر ایک عورت اور ایک بچے کا قبضہ ہے اور ان دونوں کا ایک دوسرے سے کوئی تعلق نہیں جہاں تک مجھے پتا چلا ہے عمار کے جسم پر کابو کرنے والے یہ سائے ایک چڑھائل اور ایک جنات کے بہت پرانی ایک کالی روایت ہے آج کے دون میں شاید ہی کچھ گینے چلے لوگوں کو اس کا پتا ہوگا یہ روایت اتنی پرانی ہے کہ صرف کوئی ایسا انسان جس نے اپنی پوری زندگی ان کالی شکتیوں کے بارے میں پڑھنے اور انہیں جاننے میں گزاری ہو صرف وہی ایسی لانت پھیج سکتا ہے کیونکہ اگر اس میں رتی بھر بھی گلتی ہو جاتی تو پاسا اُلٹا پڑ جاتا رفیق نے چائے کا کپ ٹیبل پر رکھا پندروی صدی میں مصر میں عبدالحامد خان نام کا ایک قبائلی ہوا کرتا تھا جس نے جس نے اسے ایجاد کیا تھا کہتے ہیں کہ اسے اپنے قبیلے کے سردار کی بیٹی سے پیار ہو گیا تھا لیکن سردار کو جب اس بات کا پتہ چلا تو سردار نے عبدالحامد خان کو بیزت کر قبیلے سے بہان نکال دیا سردار کی بیٹی عبدال سے جدہ ہونے کا غم نہیں سہ پائی اور ایک دن خود خوشی کر لی بس اسی دن عبدال نے اس کی موت اور اپنی بیزتی کا بدلہ لینے کا فیصلہ کیا قبیلے میں ہر کوئی اس بات سے انجان تھا کہ دبلہ پتلاسہ دکھنے والا عبدالحامد روحانی طاقتوں میں ماہر تھا اور اس نے ایک ایسی لانت کو بنانے کا فیصلہ کیا جو اس دن تک نہ کسی نے سنا تھا اور نہ کی کبھی دیکھا تھا اس نے اس لانت کو نام دیا گریہ اور زاری پر اس سے پہلے کہ رفیق آگے کچھ اور بول پاتا کمرے کے اندر سے آتی آواز نے اس کا دھیان اپنی ارکھی جا اس آواز کو سج رفیق نسرت اور آفریل تینوں تیزی سے کمرے کی طرف پڑے لیکن رفیق نے سب کو کمرے کے دروازے کے باہر ہی روک دیا کمرے کے اندر ایک ٹوٹا ہوا پھول دان پڑا ہوا تھا نسرت نسرت مجھے بچا لو یہ مجھے یہ مجھے اندر سے کھا رہے ہیں پورا شریع جل رہا ہے امار درد سے کر رہا تے ہوئے انہیں دیکھ رہا تھا نسرت سے یہ دیکھا نہیں گیا اور وہ کمرے کے اندر جانے کے لئے بڑھی لیکن رفیق نے اس کو ایک بار پھر سروک دیا اس پر یقین مت کرنا یہ ایک چھلاوا ہے رفیق نے نسرت کو چیتایا وہ درد میں ہے رفیق انہیں میری ضرورت ہے نسرت یہ بولتے ہوئے زبردستی کمرے میں گھسنے کی کوشش کر رہی تھی لیکن رفیق نے اس کو کس کر پکڑا ہوا تھا اور اس نے آنکھوں ہی آنکھوں میں اسے پھر سے کسی بھی چیز پر ایکین نہ کرنے کی گزارش کی یہ تو وقت ہی بتائے گا رفیق نے بینا ڈرے امار سے کہا آپ میں سے کوئی بھی اس کمرے کے اندر نہیں جائے گا میں ابھی آتا ہوں رفیق وہاں سے مڑا اور گھر کے دروازے سے ہوتا ہوا بہاں نکل گیا ڈرے سہمے سے نسرت اور آفرین وہیں کھڑے امار کو کمرے کے اندر کو حرام مچاتے میں دیکھیں پورے کمرے میں پاگلوں کی طرح کبھی اس ہو تو کبھی اس ور بھانتا امار کبھی ہنسنا تھا تو کبھی روٹا تھا ایک بار تو اس نے دروازے کے باہر کھڑی آفرین اور نسرت کو دووشنے کی بھی کوشش کی لیکن رفیق دوارہ کمرے پر لگائے گئے بندھن کی وجہ سے وہ انہیں چھونی پایا میں ان کو ایسے نہیں دیکھ سکتی اپنے پتی کو اس حالت میں دیکھ کر نسرت کا دل پوری طرح سے ٹوٹ چکا تھا وہ وہاں کھڑی نہ رہ سکتی اور وہاں سے گھر کے دوسرے کمرے کیوں چلی گئے صرف آفرین وہاں کھڑے اپنے بھائی کو پورے کمرے میں تھوکتے گانیاں دیتے پاگلوں کی طرح ہستے اور روتے ہوئے دیکھتی آفرین بیچ میں سے ہٹو رفیق آفرین کو ہلکا سا دھکا دیتے ہوئے آگے بڑھا اس کے ایک ہاتھ میں ایک چھوٹا سا بیگ اور دوسرے ہاتھ میں پانی سے بھری ہوئی چھوٹی سی شیشی تھی آفرین نے دیکھا کہ رفیق نے اس شیشی میں سے کچھ پون دے امار کے اوپچھڑ کی اس پانی کے اس کے جسم کو چھوٹے ہی امار ایسے تڑپ اٹھا مانو کسی نے اس پتے زب چھناک دیا یہ کیا ہے آبے زمزم انسانوں کے لئے امرت اور کالی روحانی طاقتوں کے لئے زہر رہیے تھوڑی دیل کے لئے ایسے کمزور کر دے گا میں کمرے کے اندر جا رہا ہوں آگے کچھ بھی ہو اندر بتانا رفیق نے کمرے کے اندر قدم رکھے اور دروازہ بند کر کمرے کے اندر امار رفیق کو گھورتے ہوئے اس کو کبھی کالی دیتا کبھی گھر رہا تھا تو کبھی اس کے بھو پر تھوٹ کر ہوئے ایک انجان بھاشا میں کچھ کہہ رہا تھا رفیق نے ایک ہاتھ میں ترنت اپنی تذبیری دوسرے ہاتھ میں قرآن پر تھامے وہ پر والے سے مدد کی کوہال لگانے گا یہ سن کر امار جیسے بھڑک گیا اور بستر پر اپنے ہاتھ پاؤں مانے لگے مجھے تو شایئے اس سے پہاں نکال گی تو دوسرے والے کا کیا کرو امار اپنے سر کو دائیں بائیں لہراتا ہوئے رفیق سے بولا جیسے اسے تنجھ پس رہا رفیق کیلئے واقعی میں حیرانی کی بات تھی کہ صرف امار کے اندر کی چڑھہل رفیق کے اوپر والے کی عبادت کے خلاف چلنا رہی تھے گالیاں دے رہی تھے لیکن امار کے جسم کے اندر قید اس جنات نے آہا تک نہیں بھڑی تھے جیسے کی وہ اس کے اندر تھا ہی نہیں رفیق نے زمین پر ایک سیدھی ریکھا کھیجی اور اس کے ایڑ گرد ایک گولہ بنایا تاکہ وہ اس گھیرے کے اندر سرکشت رہ سکے کسی واقعی میں سونے میں بہت مزا آتا ہے ہے نا امار نے رفیق سے ایک بہت ہی گھنونے انداز میں بات کی مطلب تمہیں سچ میں لگتا ہے امار نے اپنی تھڑی کو اپنے ہاتھوں سے پکڑ کر ہلایا امار کے جسم پر کابو کیے ہوئے وہ چھڑھیل جانتی تھی کہ رفیق اور نسرت کے بیچ ناجائز رشتے تھے اور وہ دونوں امار کو راستے سے ہٹا کر شادی کرنا چاہتے تھے لیکن رفیق اور نسرت اس کو جان سے نہیں ماننا چاہتے تھے کیونکہ انہیں پولیس کیس میں نہیں فسنا تھا انہیں کچھ ایسا چاہیے تھا کہ ان کے بیچ کا روڑا بنا امار راستے سے بھی ہٹ جائے اور کسی کو ان پر شک بھی نہ ہو اسی لئے ایک دن ان دونوں نے مل کر تیہ کیا کہ وہ ایک ایسی لانت بھیجیں گے کہ شک کے بجائے لوگوں کو نسرت سے ہمدردی ہو جائے اور کسی کو ان پر شک نہ ہو حالانکہ رفیق ہمیشہ سے خدا میں مانتا تھا اور اس کے بتائے راستے پر ہی چڑھا تھا لیکن زندگی میں پہلی بار وہ راستے سے بھٹک گیا تھا اور نسرت کو پانے کے لئے اس نے کالی روحانی طاقتوں کا استعمال کیا امار کے بیمار ہونے سے لے کر رفیق کے اس کے مدد کرنے کی کوشش لوگوں کے سامنے رچائے گیا کھیل تھا جس کی نیف بہت پہلے رکھ دی گئی تھی اور آفرین بھی جانے ان جانے میں اس کھیل کا حصہ بن گئی تھی اس دن آفرین کے لائے ہوئے شیرخ خرمہ میں نسرت نے ایک اویوائیت عورت اور پیدا ہوتے عمرت ہوئے بچے کی ہڈیوں کی راک کو اس میں بلا کر ایک کبھی ختم نہ ہونے والے کھیل کی شروعات کر دی اس دن وہ شیرخ خرمہ صرف وہ ماننے کھایا تھا نسرت نے اس کچھ ہوا تک نہیں تھا اب تک ہر چیز سازش کے تحت ہی چل رہی تھی سوائے ایک چیز کے انجانے میں رفیق نے اس سلانت کو بناتے وقت ایک گلتی کر دی تھی ایسے ہی تو حبدالحمد خان نے اس کا نام گریہ و زاری نہیں رکھا تھا اس سلانت کے بارے میں صرف اتحاس کے کچھ پنوں پر ہی اس کا ذکر صرف اسی لئے تھا کیونکہ اسے بنانے والا بھی نہیں چاہتا تھا کہ دوبارہ کوئی اسے کبھی بنا سکے اسی لئے شاید اس نے اس کا ذکر لگ بگ ہر کتاب سے مٹا دیا تھا رفیق رفیق نسرت کو کچھ ہو گیا ہے آفرین کافی گھبرائی ہوئی تھی اسے دیکھ کر رفیق اپنے بنائے ہوئے سرکشہ گھیری سے باہر نکل گیا ہوا کیا ہے پتہ نہیں پر نسرت سمین پر کسی بچے کی طرح رینگ رہی ہے کچھ تو بہت برا ہو رہا ہے اس کے ساتھ آفرین کی آنکھوں میں گھبرہٹ کی آنسو تھے یہ کیسے ہو سکتا ہے میں نے تو پورے کمرے کو آبے زمزم سے بند کر دیا تھا رفیق خود سے بولا اور ترند اس کمرے سے بہاہر نکل کر نسرت کے کمرے کی اور بڑھا دوسرے بیڈ روم کے اندر نسرت بجلی کی تیزی سے کبھی زمین پر کبھی دیواروں پر تو کبھی کمرے کی چھت پر رینگ رہی تھی اس سے پہلے کہ رفیق کچھ بھی سمجھ پاتا وہ اکدم سے رینگتے ہوئے رفیق کے پاس پہنچی اور اس کے پتلون کو ہلکے سے پپڑ کر وہ سکسی چھوٹے بچے کی طرح دیکھ رہی تھی رفیق کے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا نسرت نہ ہی رو رہی تھی اور نہ ہی ہنسک ہو رہی تھی حیرانی کی بات تھی کہ رفیق اور آفنین نے مل کر اس کو اٹھا کر بستر پر لیٹایا تب بھی وہ نہ آکرامہ کھوئی اور نہ ہی کسی کو کوئی نقصان پہنچانے کی خوشش کی دوسرے کمرے کے پلٹ اس کمرے میں کوئی شورگول نہیں تھا نسرت کی مسکرہات کو دیکھ کر ایسا لگتا تھا جیسے اسے ان سب میں مزا آ رہا تھا اسے گلتی کہا ہوئی رفیق پریشان تھا اور پھر اسے کچھ یاد آیا گریہ اور زاری کو بناتے وقت ایک بات کا دھیان رکھنا بہت ضروری تھا کہ اس اب ویوائیت عورت کی ہڈیاں کسی کواری رڑکی کی ہی ہونی چاہیے جو کی پریوار میں جنمی پہلی سنتان بھی ہو لیکن رفیق ہر وڑی میں اس بات کا دھیان رکھنا بول گیا تھا اس نے پورزور کوشش کی کہ اس جننات کو نسرت سالک کرنے کی لیکن اس پر مانو نہ نہ ہی کسی آیت کا اس کی ہر ایک کوشش ناکامیاب ہو رہی تھی یہ یہ کیا ہو رہا ہے پورا دن رفیق کا دھیان اب سے نسرت پر تھا لیکن دھیرے دھیرے دن ڈھل رہا تھا اور رات ہونے والی تھی اور وقت کے ساتھ امار کے شریر پر قبضہ کیے ہوئے وہ چڑھیل اور طاقتور ہوتی جا رہی تھی اگر وقت رہتے رفیق نے کچھ نہیں کیا تو وہ لانت پلٹ کر اس پر بھی آ سکتی تھی شام کے تقریباً سات بجے رفیق اپنے گھر میں بیٹھے کچھ پراشین کتابوں کے پننے پلٹ رہا تھا اس امید میں کہ وہ پتہ کر سکے کہ نسرت پر کیوں کچھ بھی اثر نہیں کر رہا تھا آفرین کو وہاں سے آنے سے پہلے رفیق نے آگاہ کر دیا تھا کہ وہ بیٹھا کھانے کو چھوڑ کر گھر کی کسی اور کمرے میں نہ جائے اور سارے کمروں کو باہر سے تالہ لگا دے کتابوں کے پننے پلٹتے پلٹتے اسے کچھ ایسا ملا جو اسے پچھلی بار لانت کو جلد سے جلد بنانے کی اتصاں میں چھوڑ گیا تھا کیونکہ اسے صرف اسے بنانے میں دلچسپی تھی نہ کی اس کے اتحاس میں لیکن اس بار اس کی نظر اس پننے پر حامد خان دوارا لکھے اس لفظ پر گئی جو اسے چھوڑ گیا تھا لا علاج عبدالحامد خان کے مطابق گریہ وزاری لا علاج ہے ایک بار اسے کسی پر آزمایا تو اسے واپس نہیں کیا جا سکتا حالانکہ میرے اس لانت کو بنانے کے بعد کچھ لوگ اس چھوڑیل کو جسم سالک کرنے میں کامیاب رہے لیکن اس جنات کو باہر نکل پانا ناممکین تھا میں خود بھی اسے باہر نہیں نکال پائے جانے انجانے میں اپنے بدلے کے لیے میں نے کچھ ایسا بنا دیا جس کے بارے میں سوچ کر میرے خود کی روک آب جاتی ہے اگر کسی کو بھی اس لانت کو بنانا ہے تو وہ شخص میرے لئے کھین باتوں کو جان لے کیونکہ اس سے کچھ بھی اچھا نکل کر نہیں آئے گا اس چھوڑیل کو نکالنے کے لیے اسمیت وشواس اور دھرے نشجے کی ضرورت ہے اور شاید تم کامیاب بھی ہو جاؤ وہ اس لئے کیونکہ اس عورت کی ہڈیوں کا استعمال کر کے اس کے چھوڑیل بننے سے پہلے جب وہ زندہ تھی اور بڑی ہوتے ہوتے اس کے کچھ سپنے امیدیں عرشہ پیار نفرت جیسی بھاونائے رہی ہوں گی جو اسے ان تمام انسانی عادتوں اور گلتیوں سے جوڑتی ہے جیسے کسی آم انسان کو جس وجہ سے اسے جھاڑ پھوک جیسی ویڈیوں سے پھر بھی کابک کیا جا سکتا ہے لیکن اس لانت کی اصلی طاقت اس کے دوسرے پہلوں میں ہیں اس جنات کو بلانے کے لیے ایک پیدا ہوتے ہیں عمرت بچے کی ہڈیوں کے ضرورت پڑتی ہے پر چڑھے الکی ویفریت وہ بچہ کسی بھی انسانی جذبات عیرشہ امید سگرسیت نہیں وہ ہر ایک انسانی بندن سے مکت ہے اس میں ہے تو صرف معصومیت نہ تو اسے کوئی بھاہشہ آتی ہے نہ اسے بھاگوان کا پتہ ہے نہ شیطان کا نہ ریتی پتہ ہے نہ ریواز اسی لیے جب وہ جنات کسی کے جسم پر کابو پاتا ہے تو اس بچے کے سارے لکشن اس میں آ جاتے ہیں جس وجہ سے کوئی بھی ٹوٹکا آیت یا جھاڑ پھوک اس پر اصلا نہیں کر سکتی جگریہ وزاری کو لا علاج بنا دیتا ہے رفیق کو اس کا جواب مل چکا تھا کہ کیوں کچھ بھی نصط پر کام نہیں کر رہا تھا اپنے اندھے پن میں عمار کو راستے سے ہٹانے کے لیے اس نے یہ کیا کر دیا تھا یہ سوچ کر بھی اس کی روح کام رہی تھی پر اس سے اندازہ بھی نہیں تھا کہ اس کے بنایا ہوئے اس لانت کا آخری پرے آئے ابھی باقی تھا عمار کے گھر رفیق نے سارے تعلے کھولے اور آفرین کو اس گھر سے جانے کو کہا آفرین وہاں سے جانا تو نہیں چاہتی تھی پر اس نے رفیق کی بات مانتے ہوئے وہاں سے جانے کا فیصلہ کیا اس کے وہاں سے جانے کے بعد رفیق نے پورے گھر کی بطیاں مجھائی اور چار ممبتیاں جلا کر بیٹھا کھانے کے بیچ رکھے میز پر رکھتی وہ اپنے ہی بنائے ہوئے اس لانت کو ختم کرنے کی ایک آخری کوشش کرنے جا رہا تھا اگر وہ ناکامیاب ہوتا تو وہ بھی نہیں بچنے والا تھا کیونکہ اسے بناتے وقت ایک گلتی وہ پہلے ہی کر چکا تھا اب یا تو کامیاب ہوتا یا پھر اپنے ہی بنے جال میں فس کر رہ جاتا وہ بیٹھا کھانے کے سوفے سے کھڑا ہوا اور نصرت کو دیکھنے کے لئے اس کے کمرے میں گیا وہ سو رہی تھی تھوڑی دیر اپنے آنکھوں میں آنسو لیے کمرے کے باہر کھڑے ہو کر اسے دیکھتا رہا پھر وہ امار کے کمرے کی طرف بڑھا امار بستر پر بیٹھے اپنے چہرے پر ایک گھینونی سی مسکان لیے رفیق کو گھور رہا تھا جیسے کہ اسے پتا ہو کی رفیق کیا کرنا چاہ رہا تھا رفیق وہاں سے واپس بیٹھا کھانے میں گیا اور اپنے کھٹنوں کے بل زمین پر جلتی ہوئی محمدتیوں کے سامنے بیٹھ گیا اور دلی دل میں اوپر والے سے اپنی گناہوں کی معافی مانگتے ہوئے اسے رہن کی بھیق مانگنے لگا کی وہ اس کی بھیجی ہوئی اس لانت سے اس کی حفاظت کرے اور اسے ختم کر کے اس چڑیل اور جنات کو امار اور نسرت کے جسم سے لگ کر دے جیسے جیسے رفیق اپنے من میں عبادت کرتے جاتا ویسے ویسے امار کی سانسے اور تیز ہوتی جاتی وہ تیز ہوتے ہوتے اتنی تیز ہو گئی کہ ایک بار کو لگا بانو کسی سانپ کی پھنکار جو ڈسنے سے پہلے آخری چیتاب نہیں دے رہا ہو اور پھر کچھ ایسا ہوا جو رفیق کے مطابق ناممکن تھا امار کمرے میں لگے بدھن کے باوجود بستر سے اٹھا اور کمرے سے باہر نکل آیا جیسے جیسے وہ چلتا تھا اس کے جسم کی ایک ایک ہڈی اکڑ کر کرکڑا آتی تھی جیسے وہ ہارڈ مانس کا انسان نہ ہو کر کسی لکڑی کا ٹکڑا ہو وہ چلتا تھا تو کبھی رکتا تھا اور بیچ میں رک رک کر ہوا میں جیسے وہ کچھ سوگنے کی کوشش کر رہا اور ایسے چل رہا تھا جیسے کی وقت تھم رہا تو کبھی پھر سے دوڑا ہو سوائے امار کی سانسیں اور اس کی ہڈیوں سے آتی کرکڑا ہڈ کی آواز کے سوائے اس پورے گھر میں اور بھوئی آواز لی تھی امار کو دیکھ کر رفیق بھے سے جہاں تھا وہی جنگیا روحانی طاقتوں سے لڑنے کے لیے جس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت پڑتی ہے وہی چیز اس وقت رفیق کا ساتھ چھوڑ گئی تھی اوپر والے پر اور اس کے ماتھے سے ہوتے ہوئے اس کے چہرے پر آتی پسینی کی ایک ایک بون اس بات کی قوائی دے رہی تھی اور وقت نہیں تھا اس کے پاس شاید خدا بھی اس کا ساتھ چھوڑ گیا تھا ایسے بھی جو اس نے کیا تھا اس گناہ کی کوئی معافی نہیں تھی وہ نہ اپنی جگہ سے ہل پا رہا تھا اور نہ ہی کچھ سوچ پا رہا تھا شاید اس کے جسم میں بیتا خون پرف بن چکا تھا درے سہمے رفیق کی اور عمار نے ایک آخری قدم بڑھا وہ اسے ایسے دیکھ رہا تھا جیسے سیدھے اس کی بھو کی گہرائیوں میں جھاک رہا ہو وہ اس کے اور قریب آگے اور اپنی لمبی کالی جیب نکال کر اسے سونتے ہوئے اس کے چہرے کو محسوس کیا اسی وقت کمرے میں جلتی وہ آخری ممبتی کو بھی وہاں پھیلے اندھیرے نے اپنے آگوش میں لے لیا اگلے دن صبح پورے محلے میں ایک روتی ہوئی عورت اور ایک بچے کی روتی ہوئی آواز نے سب کو نین سے جھگا دیا گھبرائے لوگ دوڑتے دوڑتے عمار کے گھر کے دروازے کو دھککہ دے کر اندر خوش گئے بیٹھا کھانے میں عمار بے ہوش زمین پر پڑھا ہوا تھا وہ لوگ اس آواز کا پیچھا کرتے کرتے جب بیٹرون پہنچے تو رفیق بستر کے بیچوں بیچ بیٹھا خون کے آسو رو رہا تھا اور نسرت اس کے عوض میں سر رکھے کسی نوزاد بچے جیسے اسے دیکھ رہی تھی گریہ اور زاری کا آخری پڑھاؤ پورا ہو چکا تھا رفیق اور نسرت جو چاہتے تھے وہ انہیں آخر کار ملی گیا تھا اب وہ دونوں صرف ایک دوسرے کے تھے جب تک کی موت انہیں جدہ نہ کر دیتی کسی نے سچی کہا تھا تجھ سے بڑھ کر کوئی عذاب نہیں ہے عشق تھیرا کوئی جنا دے